اسلام علیکم ویلکم ٹو روکی جن گارڈنگ کیسے آپ سب فرینڈ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج شکر ماشاءاللہ سے آج الحمدللہ یہ دیکھیں سورج نکل آیا ہے شکر اللہ کافی دنوں بعد یہ تو پورا ہفتہ ایسے ہی گیا ہے لگا تار تین چار دن تو لگا تار بارشیں ہوتی رہی ہیں اور آج ماشاءاللہ سے فائنلی نکل آیا سورج بہت ہی اچھا لگ گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب تو پودے بھی پانی پی پی کے تھک گئے ہوئے تو میں آج آپ کو دکھاتی ہوں اپنے گارڈن یہ دیکھیں کتنے زبردست ہو گیا ہے ان کی گروہ بارش کا پانی تو ویسے بھی پودوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہ دیکھیں آج جنوری کی 24 ہے اب ہمیں سمر ویجی ٹیبلز ہوئے ہیں ان کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ارلی سیزن میں لگا لیں گے تو آپ کو فروری مارچا کے ان کی نا فروٹنگ ملنا شروع ہو جائے گی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا سورج نکل آیا تھا دوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی تھوڑا تھوڑا نکلیا لیکن دوپ جو پرپر طریقے سے نہیں ابھی آئی لیکن امید ہے کہ نکل آئے گا سورج ماشاءاللہ سے آج آپ کو گارڈن کا اوورویو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کیا ہے دوپ نینہ نکل رہی تو یہ جو ہمارے اٹمارٹ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں پک رہے کیونکہ ان کو پکنے کے لیے دوپ چاہیے نا دوپ پورے ہفتے سے بلکل بھی نہیں تھی اور یہ جو فلاور ہیں یہ بھی دوپ میں بہت اچھے کھلتے ہیں ماشاءاللہ سے آج تو کھلیں گے کیونکہ بارش کی وجہ سے یہ بھی سارے ایسی مرجائے ہوئے تھے میری بروکلی دیکھیں یہ بھی ہارویسٹ کرنے والی ہے یہ میں سوپ بناوں گی آپ سے ویڈیو شیئر کروں گی یہ دیکھیں ساری یہ بروکلی لگی ہوئی ہے آپ بھی نا سمر ویجیٹیبل کی تیاری شروع کر دیں یہ جنوری کا اوورویو آپ کو دے رہی ہوں ابھی آہستہ آہستہ ہمیں جو جو ہمارے گارڈن میں کام ہونے والا وہ کریں گے یہ دیکھیں کیبیز گوپی بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے ہارویسٹ کر لی تھی جو بروکلی ہے تو اس کے نیچے سے دیکھیں کتنے سارے سپراؤٹ نکلے ہوئے اب ان کے اوپر بھی بروکلی پڑے گی یہ چینیز ٹواتو چینیز ٹواتو دوپ میں کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنے پیارے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں میرے باقی یہ جو دھو رہا ہے ان کی تیاری تو میں نے کر لیا کیونکہ ان کی میں نے مٹی بھی چینج کرتی گوپل خات بھی ڈال دی تھی جب میں نے یہ پلانٹ لگائے تھے اس سے پہلے اور یہ جو میرا بینگنوار لگ رہا ہے کہنا یہ اس کو میں نے چینج کرنا ہے کیونکہ اس کے پودے کافی پرانے ہیں تو مجھے یہی تھا میں نے ان کی کٹنگ بھی کر دی تھی کہ چلو کٹنگ کرنے سے دیکھیں گے یہ کیسی مطلب اس کی شوٹنگ نیچے سے ہوتی ہے لیکن کچھ کچھ پودے جو زیادہ حراب ہو گئے ہیں وہ میں نکال دوں گی اور نئے پودوں کی میں نے پنیری لگائی ہوئی ہے اور ان کی مٹی بھی چینج کر کے اس میں گوپل خات ڈال کے نا تو پھر میں لگاؤں گی تو پھر انشاءاللہ دیکھیں ان کی فروٹنگ کتنی زبردست ہوگی آپ بھی ایسے ہی کریں جو جو کام آپ کے گارڈن میں کرنے والا ہے وہ کر لیں یہ دیکھیں یہ ان کو بھی میں نے چینج کرنا یہ میرے پالک ہے چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں لگی ہوئی اور یہ پالک کے سیڈ میں نے بہت زیادہ ڈال دیئے تھے تو اس وجہ سے ان کی گروہ اتنی اچھی نہیں ویسے میں نے ہارویسٹنگ اس سے کافی ساری لیئے لیکن اس کے پتے جو ہیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے رہے ہیں اور یہ میری میتھی اس کو بھی ہارویسٹ کریں گے لیکن آز نہیں اور ان کو میں نکال کے ان کے پودے میں شفٹ کر دوں گی کہیں اور ان کی مٹی چینج کر کے تو اس میں سارے میں فلاورنگ پلانٹ لگاؤں گی آپ بھی اپنے پودوں کی مٹی چینج کر لیں جن کی مٹی چینج کرنے والی اگر آپ کو کہیں سے گوبر خات مل جاتی ہے وہ لے لیں اور اپنے پاس رکھ لیں کہ ضرورت کے ٹائم پہ جب یہ گرمیوں کی آپ میں ویجیز لگائیں گے تو اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے جو بوٹلز میں میں نے لگائی تھی ان کی یہ دیکھیں مولیاں یہ بھی ہارویسٹ کرنے والی ہو گئی ہیں بارش کی وجہ سے میں چھت پہ آتی تو تھی مطلب چکر لگاتی تھی لیکن کوئی کام وغیرہ نہیں تھا ہو سکتا بارش لگاتار ہو رہی تھی یہ میری ریڈ والی کیبیج بانگو بھی جو اس کی بھی ماشاءاللہ سے گروت بہت اچھی ہے یہ میں نے سنوریریا کی پنیری شیفٹ کی تھی یہ ریکھیں اس کے نیچے میں نے سوری اس میں میں نے وہ ڈالا تھا کچن ویسٹ جو ہے سبزی اور پتوں کے چھلکے وغیرہ تو اوپر مٹی ڈال کے تو یہ پودا لگا دیا تھا بارش ہوتی رہی ہے نیچے دیکھیں وہ بیٹھ گیا میٹی کافی نیچے تک چلی گئی یہ میری ڈیلیا کے پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ آج ہی کھل ہے کتنا پیارا زبزی یلو کل وہ سنگل پیٹل والا اور یہ دبل پیٹل والا یہ دیکھیں یہ دبل پیٹل والا اور یہ سنگل والا یہ بھی آج کھل ہے جو پہلے کھلے ہے ان کا سائز دیکھیں کافی بڑا ہے اور جو بعد میں کھل رہے ہیں ان کا سائز چھوٹ ہے اب یہ دیکھیں پودوں پہ گروہ ہونا بھی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس لئے بھی سپراؤٹ نکل ہے یہ میرا مارٹے کا پودا یہ میرا انار کا پودا تھا یہ ہوا کی وجہ سے کتنی دفعہ گر ہے اب اللہ کرے کہ یہ بھی چل جائے بتا نہیں ابھی تو اس کے سارے یہ دیکھیں سوکھی ہیں دوپ لگنا شروع ہو جائے گی تو ماشاءاللہ سے پودوں کی جو گروہ تھے وہ بہت اچھی ہو جائے گی میرا پیاز لگا ہو ہے اس میں یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی میں نے کچھن ویسٹ ڈالا تھا تو اس کے اندر آلو کے چھلکے یہ پارسلی ہے اس میں بھی میں نے کچھن ویسٹ ڈالا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مطلب جب ہمارے کچھن ویسٹ نیچے ڈی کمپوز ہوتا جاتا ہے تو میٹی نیچے چلی جاتی ہے اور یہ میری ریڈ والی شملا میرے اس کی پنیری ہے اس کو میں اتنا سنبھالا اتنا کور کر رکھا ہوا تھا بارش میں بھی میں نے اس کو کور کی ہوا تھا اس لئے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اب آپ گارڈن کا حال دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں ادھر ہی رہنے دی ہوئی تھی اب یہ اس کو دو ہو کے نا کرتی ہوں سائیڈ پر یہ دیکھیں نسٹریشیم کے پودے ماشاءاللہ ان کی گروت دیکھیں اب یہ فلاورنگ پہ آگئے ہیں یہ میں نے آئیس برگ کی پنیری شفٹ کی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے روز کرتی رہتی ہے یہ والی جو سفید پیاز ہے میری اس کی گروت بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت تو زبردست ہے سنگل پیٹل والا یہ گلاب ہے یہ میری انجیر دیکھیں کتنی ساری لگی گئی اور اس سائیڈ پہ وہ سار میرے شل جم مولیاں مونگ سب کچھ گلاب کی میں نے کٹنگ کر دی تھی اس کی بھی نئی سپراؤڈنگ دیکھ شروع ہو گئی ہے چلا ہمارا باہری پڑا ہوا تھا یہ سارا بھی گیا اس کو کبر نہیں کیا کیونکہ یہ دیکھیں یہ سائیڈ سے ٹوٹ گیا تھا تو میں کہ اس کو دوبارہ بنوا ہوں گی اس لئے باہری رہنے دیا یہ تمالٹر رہا ماشاءاللہ سے میں وائٹ کلر کا گلاب لے کیا تھی نرسری سے تب اس کے اوپر بلکل سارے اس کے پتے جھڑ گئے تھے اس کے سارے پتے گر گئے تھے تو مجھے لگا یہ نہیں چلے گا لیکن یہ دیکھیں اس کی پرودنگ بھی شروع ہو گئی یہ دیکھیں ایک یہ تھا ایک نکلنا شروع ہو گئے میرے پاس اب تین چار کلر کے گلاب ہو گئے اور یہ ہمارے شلجم یہ ان کی میں نے تیننگ کی تھی یہ شلجم بننا شروع ہو گئی یہ میں نے بہت زیادہ سیڈ کٹھے لگا دی ہوئے تھے کافی اب میں نے اس دن بارش کے دنوں میں میں نے کافی سارے نکال لے ہیں جو زیادہ زیادہ لگے ہوئے تھے کیونکہ ان کی growth نہیں تھی ہو رہی صحیح اب سنگل سنگل تھے ان کی تو ہو رہی تھی اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب سنگل سنگل کر دی گیا اب انشاءاللہ یہ بڑے ہو جائیں یہ مونگ رہ مونگ رہ ہارویس کرنے والے ہیں یہ سارے میرے جو کریٹ پلاسٹک ان میں یہ سارا کچھ لگا ہو ہے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری زبردست پھول بھی ہیں گرینری بھی ہے ویجز بھی ہیں تو کتنا مزا ہوتا ہے نا دیکھ کے یہ ان کی بھی یہ دیکھیں میرے لیمن کا پتے شروع ہو گئی ہے اور یہ سردیوں میں مطلب انگور کی سارے پتے گر جاتے ہیں لیکن میں نے کٹنگ کار دی تھی اب یہ دیکھیں اس کی بھی نئی گروز شروع ہو گئی ہے میری میتھی میتھی کو بھی ہارویس کریں گے اور یہ گوبی ہے گوبی کا تو اب انڈ ہونے والا ہے یہ بس تھوڑے سے رہ گئی ہیں اب بھی جو نیپ ہوتے لگائیں بہت چھوٹے ہیں وہ یہ دھنیا لگا ہوا دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے نیا مہمانہ ہے ہمارے یہ کتنے زبردست ہیں پھول آج ہی نکلے ہیں یہ بھی میں نے گھر کے سیڈ سے اگھایا تھا سیڈ رکھے ہوئے تھے کافی سارے لیکن وہ میرے سیڈ گھم ہو گیا میں ایک پیکٹ میں ڈال کے اس کے رکھے ہوئے تھے یہ پودا نکل آیا تھا جو میں نے دوسرے سیڈ لگا تھے اس میں سے کہیں گے اس کا سیڈ پڑا ہوگا نکل آیا ہو تھا یہ دیکھیں کتنی زیادہ flowering ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر ہے میرے پاس چار کلر لیکن یہ ایک فرینڈ تو دیکھیں کیسا لگا آپ کو میرا گارڈن ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدست لگا یہ دوپ پھر چلی گئی ہے میرے گارڈن کا overview دیکھیں اور جن مطلب جو ہماری سمر ویجیٹیبل ہے ان کی تیاری آپ کر لیں گوبر خات لائکے رکھ لیں اپنے گملوں کی مٹی چینج کریں اور سیڈ اگر آپ کے پاس آویلی بل ہے تو وہ لگا لیں ابھی سے ان کی جنمی کے لیے موسم کا گرم ہونا بہت ضروری ہے لیکن ابھی بہت تھنڈ لیکن ہم لگا کے ان کو کور کر رکھ دیں گے تو ان کی جنمی سٹارٹ ہوگی اور پھر آپ شیفٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس سیڈ نہیں ہے تو آپ جا کے سیڈ لے اور ان کی آیسا ایسا تیاری کریں کیونکہ فیبری سے لگنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم اینڈ پہ جا کے لگائیں گے تو ہمیں فروٹ نگ بھی اینڈ پہ دے گی تو کیسا